نمازکار دوستو ہمارے چینل کے اندر آپ کا سواگت ہے دوستو نوراتری جانے کے بعد سب سے زیادہ بھکتوں کے من میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا میں نے پوجا پارٹ کی ہے اسے مادرگا پرسن ہوئے ہیں کیا اب مادرگا کی کرپا مجھے کب ملے گی یا کب نہیں ملے گی آپ کی جو پوجا پارٹ آپ نے کی ہے نوراتری کے دنوں کے اندر آپ نے من لگا کے جو تیاری کی ہے تو دوستو نشی طور پر مادرگا آسی رواد دیتی ہے آپ کو اور کسی نے کسی روپ میں مادرگا آپ کو سنکیت دیتی ہے کہ وہاں آپ کی پوجا سے پرسن ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو کا ٹوپک ہے کہ نوراتری جانے کے بعد اگر آپ کو دکھائی دے یہاں سنکیت تو سمجھ لیجئے مادرگا آپ کے گھر کے اندر آ چکی ہے اور وہاں مادرگا آپ سے بہت زیادہ پرسن ہے تو بات کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں آگے بڑھنے سے پہلے کمنٹ میں جی مادرگا لکھیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں دوستو سب سے پہلا سنکیت دوستو نوراتری کے بعد اگر آپ کی عادت اپنے آپ ہی پڑھ جاتی ہے کہ صبح آپ جلدی اٹھنے لگ جاتے ہیں جو آپ کی پہلے عادت تھی کہ آپ دیر تک سوتے تھے صبح آپ کے اچانک آنکھ کھل جاتی ہے تین بجے سے لے کر پانچ بجے کے بیچے تو اس کا مطلب ہے کہ بھگوان نے آپ کی سن لی ہے کیونکہ دوستو جن لوگوں کی آنکھ ایک بار تین بجے سے لے کر پانچ بجے کے بیچے کھل جاتی ہے ان لوگوں کے زیون کے اندر ماترانی نواز کرتی ہے کیونکہ یہاں ماترانی کی زگرتی کا سمیں ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے ماترانی آپ کی پوجا پاٹ سے پرسن ہے اور وہاں آپ کے گھر کے اندر رہنے کے لیے آنا چاہتی ہے دوستو دوسرے سنکیت کی بات کریں تو نوراتروں کے بعد اگر آپ کو کوئی سب سمچار پرابت ہو جیسے کی آپ کو نوکری کا لمبے سمیں سے انتجار تھا یا پھر آپ کو آپ کے بیوان سمبند کا لمبے سمیں سے انتجار تھا یا پھر آپ چاہتے تھے کہ آپ کا کوئی کام ہے جو اٹکا ہوا ہے وہ بن جائے ایسا سبح سمچار آپ کو ترنت بعد آپ کو مل جاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ ماترانی کی کرپا ہی تھی آپ کے اوپر جس کی وجہ سے جو آپ کا لمبے سمیں سے اٹکا ہوا کام تھا وہاں ہو چکا ہے دوستو نوراتری کے بعد چیٹیاں بھی ایک ویسیس پرکار کا سنکیت دیتی ہے آپ نے کئی ویڈیو کے اندر دیکھا ہوگا نوراتری کے بعد اگر آپ کے گھر کے اندر اچانک کالی چیٹیاں دکھائی دے جائیں یا کالی چیٹیاں ایک کتار کے اندر آپ کے گھر کے اندر سے نکلیں یا کہیں سے آپ کو گھر کے اندر کالی چیٹیاں دکھائی دیں یا کالی چیٹیاں جونڈ کے اندر آپ کو دکھائی دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے ماترانی آپ سے پرسن ہے ماتارانی نے اپنی گھنکاؤں کو آپ کے گھر کا واسطو اور آپ کے گھر کا ساری نکارت مکتہ کو صحیح کرنے کے لئے بھیجا ہے دوستو وہ کالی چیٹیاں نوراتری کے دنوں کے بعد بس آپ کے گھر کا ایک چکر نگا کر واپس نکل جاتی ہے یہ ماتارانی کی گھنکاؤں کہی جاتی ہے اور یہ گھنکاؤں آپ کے گھر کو اٹم کر دیتی ہے آپ کے گھر کے گرہ کلیس کو ساری چیزوں کو اپنے آپ ہی سماپ کر دیتی ہے لیکن دوستو جب کالی چیٹیاں ہوتی ہے تبھی یہ صحیح مانی جاتی ہے اگر لال چیٹیاں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پوجا کے اندر کہیں پرکار کی کوئی کمی رہی ہے دوستو نوراتری کے دنوں کے بعد اگر آپ کے گھر کے آس پاس آپ کو اللو دکھائی دیتا ہے دوستو تو اس کا مطلب ہے دیوی لکس میں آپ سے پرسند ہیں اور اب آدیپاولی سے پہلے یا آدیپاولی کے بعد آپ کے گھر کے اندر خوشیوں کی دھندھان یا کی جھولی برنے والی ہے اب اس نوراتری کے بعد آپ کے جیون کے اندر پیسو کی کمی نہیں رہے گی نوراتری کے دنوں کے بعد اللو دکھنا بہت اتب مانا جاتا ہے اسی طرح دوستو اگر آپ کو نوراتری کی شپن کے بعد آپ کو اچانک نوراتری کی ماتارانی نو دیویوں میں سے کسی بھی ایک روپ کا یا آپ کی کل دیوی کا درسن ہو جائیں وہ واہن پر اپنے واہن پر آئیں اور ہستے ہوئے آسیروات کی مدرہ کے اندر آپ کو شپن کے اندر دکھائی دے جائیں تو اس کا مطلب ہے ماتارانی نے آپ کی سن لی ہے ماتارانی اب آپ کو مالا مال کرنے والی ہے ماتارانی ساکسات آپ کے گھر کے اندر نواز کرنے والی ہے تب ہی ایسا سنکیت دکھائی دیتا ہے انیتہ دوستو آپ کو نہیں پرابت ہوتا دوستو نوراتری کے دنوں کے بعد اگر آپ کے گھر کے دوار پر کوئی جیسے آپ کا پریشت ہے کافی لمبے سمیسے آپ کو ان کے ملنے کا انتجار تھا یا پھر دوستو آپ چاہتے تھے کوئی سادو مہاتمہ آپ کے گھر کے اندر آئے اور بھوجن کریں لیکن نوراتری سے پہلے بننا تو کوئی آپ کا پریشت آپ کے گھر آیا اور نہ ہی کوئی سادو مہاتمہ آپ کے گھر کے اندر آئے لیکن اچانک وہاں آ جاتے ہیں جس کی آپ کو لمبے سمیسے کام نہ تھی تو دوستو سمجھ لیجئے کہ ماتارانی نے آپ کی سن لی ہے اور اسی کارن آپ کے گھر کے اندر وہاں آئے ہیں اور مہترانی کی کرپا اب آپ کے گھر پریوار کے اوپر بنی رہتی ہے دوستو اسی طرح نوراتری کے بعد اچانک سے آپ کے گھر کے دوار پر کوئی گماتا یا کالا کتا اچانک روجانہ آتا ہے اور آپ کے گھر کے دوار پر بیٹھ جاتا ہے آپ کے گھر کے دوار کی طرف دیکھتا ہے ایسا سنکیت آپ کو ملتا ہے کیونکہ دوستو نوراتری کے دنوں کے بعد گماتا کا آپ کے گھر کے مکھے دوار پر آنا یا کالے کورٹیک آپ کے گھر کے دوار پر آنا آپ کے گھر کے اوپر دیوی شکتیاؤں کی اور دیوی دیوتاو کی کامناہ کو درساتا ہے اور وہاں اگر آپ کے گھر کے اوپر آ گئے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا کام بن جاتا ہے کوئی بھی آپ کا بال بانکہ نہیں کر پاتا اور جو آپ چاہتے تھے وہاں آپ کا کام ہوگا دوستو نوراتری کے دنوں کے بعد اگر آپ کہیں راستے میں جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو کہیں پڑے سکھے یا روپے آدھی دکھائی دیتے ہیں کہیں روڑ پر تو سمجھ ان سکھوں کو ترنت آپ اٹھا لیں دوستو ان سکھوں کو لاکر آپ اپنے گھر کی علماری تیجوری یا اپنے گھر کے پوجہ گھر میں رکھ دیں یہ آپ کے گھر کی دھن کو برکت بنانے کے سنکیت ہوتے ہیں اب آپ کے جیون کے اندر کبھی بھی دکھ دریرتا نہیں آئے گی آپ کے جیون کے اندر خوشیاں دیکھنے کا ملتی ہے کیونکہ ساکسا تمادرگاہ کا آثیرواد آپ کو مل چکا ہے یہ سکھے آپ کے جیون کے اندر ترقی کے سنکیت ہوتے ہیں نوراتری کے بعد کئی لوگوں کو گڑا دھن پرابت ہو جاتا ہے کئی لوگوں کو اچانک ہی انہیں پتا نہیں ہوتا لیکن انہیں دھن کی کامنا اپنے آپ ہی ہو جاتی ہے انہیں لوٹری لگ جاتی ہے یا انہیں دھن مل جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے دوستو نوراتری میں جو آپ نے اپواس ورت عادی کیا تھا ماتارانی کو پرسن کرنے کے اپائی کیے تھے اور وہاں اب آپ کے پورے ہو چکے ہیں دوستو نوراتری کے دنوں کے بعد اگر کوئی بلی آ کر آپ کے گھر کے اندر بچوں کو جنم دیتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے گھر کے اندر رہنے لگتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے گھر کے اوپر ماتارانی کی کرپا ہوئی کیونکہ دوستو بلی کا گھر کے اندر بچوں کو جنم دینا بہت سب سنکیت مانا جاتا ہے جس گھر کے اندر بلی اپنے بچوں کو جنم دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سب سے سرکشت گھر ہے یہاں پر نکارت مکتہ بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ دوستو بلی کے بچے ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پر نکارت مکتہ نہیں ہو کیونکہ بلی کو پہلے سے ہی پتا چل جاتا ہے کہاں پر سکارت مکتہ ہے کہاں پر نکارت مکتہ ہے کہاں پر دیوی شکتیاں ہیں اور کہاں پر پریت آتمائیں ہیں تو بلی اپنے بچوں کو ہمیں ساتھ دیوی شکتیاں جہاں ہوتی ہے وہیں جنم دیتی ہے اور جب دیپاولی کے بعد یا اپنے نوراتروں کے بعد آپ کے گھر کے اندر ایسے سنکیت ہو تو سمجھ لیجئے کہ ماتارانی کی کرپا ہوئی ہے تب ہی ایسا کام ہو رہا ہے انیتھا آپ کے گھر کے اندر بلی اپنے بچوں کو کبھی بھی جنم نہیں دیتی دوستو نوراتروں کے بعد آپ اچانک کہیں جانے والے ہوتے ہیں اور آپ راستے میں آپ کوئی بیل پتر کا بودہ ہوتا ہے یا پیڑ ہوتا ہے اور وہاں سے کوئی پتہ آ کر اچانک آپ کے پیروں پر آپ کے سریر پر یا آپ کے ماتے پر اپ جانک گھر جاتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہوتا لیکن وہ اچانک ہی گھر جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر بھگوان مہادیو کیونکہ ماغوری پاروتی کا روپ ہوتی ہے مادرگا اور پاروتی بھگوان سنکر کی پتنی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے مہادیو اور مہاگوری آپ سے پرسند ہیں اور بہت جلد آپ کے اوپر دھنلاب پرابت ہونے والا ہے کیونکہ بھگوان کی ساکسات کرپا اب آپ کے اوپر ہو چکی ہے تو کسی بھی پرکار کا کشت آپ کے اوپر نہیں رہنے والا ہے تو دوستو یہاں ہوتے ہیں مادرگا کے نوراتری کے دنوں کے اندر پوجا کی جاتی ہے اس کے بعد پرسند ہونے کے سنکیت اگر آپ کو بھی ایسے سنکیت پرابت ہو تو آپ نشطیت ہو جائیں نشطیت طور پر آپ ہم مالا مال ہوں گے اور بھگوان کی اسیم کرپا آپ کے اوپر دیکھنے کو مل جائے گی تو امید ہے جانکاری آپ کو اچھے لگی ہوگی ایسی انیہ جانکاری دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چنل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھی ساتھ ویڈیو کو لائک اور سیئر کرتے رہیں تاکہ ایسی جانکاری آپ کو ملتی رہے گی جانے واد مطروں جانسی دامیترون